راجستان کی تیج گرمی ہے اور تاپمان کئی جلوں میں اٹھالیس پار ہے لیکن راجستان کی جو تیج گرمی کے بیچ میں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاپور کے ایک مندر کی ہے جہاں پر جل کی تپسیہ کی جا رہی ہے اور یہاں پر جل کی اپاسنا کرتے ہوئے یہ منت مانگی جا رہی ہے پراتھنا کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو گرمی ہے وہ کم ہو اور اچھی بارش ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پنڈی جی ہے وہ اپاسنا کر رہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جل کے بڑے برطن ہیں ان کے اندر بیٹھ کے اپاسنا کی جا رہی ہے میرے ساتھ پوشوتم سرما جی ہے پنڈی جی کس طریقے کی یہ جو پوجہ ہے وہ کی جا رہی ہے اور کیا دیش ہے اس کا پر جن نے یہ کیا جا رہا ہے اور نو تپا اس سے پہ چل رہا ہے نو تپا کے دوران سوری اپنے سروچتہ اپمان کے ساتھ اس سمیں ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ترہی ترہی مچ رہی ہے گرمی کو لے کر کے اور اسی کو لے کر کے یہ گریٹر پارشاد وارڈ نمبر 134 کے پنڈیت کرن سرما دورہ ایک کھارکمہ حیشت کیا گیا اور اس کو جل تپشا جل سازنہ کہتے ہیں جل سازنہ سے بھگوان یندر بھگوان کو پرشن کرنے کے لیے یہ آہوتیا کیا رہی ہے تاکہ ورسہ ہو ورسہ سے ان ہوتا ہے ان سے پرجا کی پانڈا ہوتا ہے اور پرانی مہتر کا کلیان ورسہ کی بھی نام ہوتا ہے ریکارڈ توڑ یہ گرمی پڑ رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے اس پوجہ سے رات ملے گی ہم ایسا مانتے ہیں ہماری بھاکوت کیتا بھی کہتی ہے کہ پرجن یک جب بھی ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پھون سردار نشتہ سے کیا جا رہا ہے یہ نشت روح سے ایک دو دن کے اندر ورسہ کا آنا نشت روح ہے اور نشت روح سے گرمی سے رہت ملے گی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جل کی تپسیا یہ جب کی جاتی ہے جب راجستان میں جو پرچنڈ گرمی ہے وہ ہوتی ہے اور آپ اس طریقے سے یہ تصویریں رہت دینے والی تصویریں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو پنڈی جی ہے پوجہ کر رہے ہیں اور انستان کر رہے ہیں یہ جو تپسیا ہے اس کا کیا مہت ہو ہوتا ہے جی دیکھئے کہ میرے نام پنڈیت کرنسرمہ میں پارسد ہوں جاپنگرہ گریٹر میں اس ادیس سے جو ہم یک کرا رہے ہیں اس کا ادیس سے میں نے یہ لیا کہ راجستان میں پورے پردیس میں پورے دیس میں بشن گرمی پڑ رہی ہے گرمی کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان جاری ہے آپ لوگوں کے سماچار پتھ پتھرے کاؤ کے معلوم چل رہا ہے کہ لگاتار دس لوگ کبھی پندرہ کبھی بیس لوگ مر رہے ہیں اور راجستان ابھی نو تپا میں چل رہا ہے اور نو تپا میں چلنے کے کارن اس بار پردیس میں گرمی کا اسطر پورے ریکوڈ توڑے ہیں پچاس ڈگری کے پار گیا ہے جہاں پر منوسیے کا سروائیو کر پانا اتنا آسان نہیں ہوتا اسی ادیس سے کو لے کر میں نے پارجنیا مہایق کا ایوجن کروایا ہے اور پارجنیا مہایق میں بھگوان بولی نات کی ساتھ میں بھگوان اندر کی پوجا ہوتی ہے جس میں ہم اچھے برسات اور گرمی سے رہات کے لیے بھگوان بولی نات سے پراتھنا کرتے ہیں پردیس پردیس میں خسالی ہو اور جرور ہمیں وشواس ہے بولی نات کے آشروات سے اس یک کے بعد میں پردیس میں گرمی کم ہوگی اور برسات ہوگی دعویٰ کیا جا رہا ہے نو تپا کا چوتھا دن ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یک میں آہوٹی دی جا رہی ہے اور پانی کے یہ جو بڑے برسن کے بیچ میں یہ پانی کے اندر بیٹھ کر یہ جو پراتھنا کی جا رہی ہے کہ راجستان میں گرمی کا جو کھوپ ہے وہ کم ہو اور ایک اچھی بارش کی پراتھنا ان کے دوارہ کی جا رہی ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ مانتہ بھی ہے کہ جب اتنی تیج گرمی پڑتی ہے تو اس کے بعد میں جب یہ یگ کیا جاتا تو گرمی کا جو پرواؤ ہے وہ کافی جو ہے کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اچھی بارش ہوتی ہے میرے سیوگی شکریہ سنگھ کے ساتھ بھجاریہ ٹیوی نین بھارت پر جیپور